انسان کا چاند پر پہنچنا پرانی بات ہو چکی ہے لوگ تو اب وہاں پر بسنے کے سپنے بھی دیکھنے لگے ہیں لیکن آج کے سمیہ میں بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہاں ایلین رہتے ہیں اس بات کو لے کر دنیا بھر کے ویگانکوں کے بیچ کئی طرح کی تھیوری چلتی رہتی ہے اس کو لے کر نہ تو کوئی پوشٹی ہو پائی ہے اور نہ ہی اسے اب تک کوئی پوری طرح غلط ثابت کر پایا ہے لیکن کیا ہوگا اگر ایلین چندرمہ پر رہتے حالانکہ ابھی تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ چندرمہ پر ایلین کا ہونا سمبھا ہے لیکن اگر یہ چندرمہ پر رہتے تو وہاں کی ستتی کیسے ہوتی اور کیا ایلین پرتوی سے سمپرک رکھ پاتے یا نہیں اس بارے میں آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتطاق دنیا بھر کے ویڈیانک صدیوں سے چاند پر جیون کی تلاش میں جھٹے ہوئے ہیں کبھی کبھی ویڈیانک چاند کو لے کر حیران کرنے والے خلاصے بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی چاند سے کچھ ایسی تصویریں آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر کچھ ویڈیانک بھی حیران ہو جاتے ہیں حالانکہ چاند کی اتپتی کی بات کریں تو ویسے چاند کی اتپتی کیسے ہوئی یہ پوری طرح سے صدھ نہیں ہو پایا کیونکہ چاند پر ایلین رہتے ہیں یا رہتے تھے تو اسے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ چندرمہ کے پرتی کب ہوئی تھی ان میں چندرمہ کے اتپتی کے صدھانت کئی ویڈیانکوں نے الگ الگ رکھے ہیں پر ان میں سے کچھ صدھانتوں کو زیادہ صحیح مانا جاتا ہے ان میں سے پہلا صدھانت یہ ہے کہ چندرمہ پر پتھوی کے اتپتی کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے اور چندرمہ پریکرٹک روپ سے ہمارا ایک موک کے اوپر گرہ بنا مگر یہ صدھانت یہاں غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ پرتیوی اور چندرمہ کا نرمان ساتھ ساتھ ہوا تو ان کی زرنچنا الگ کیوں ہے یعنی چاند الگ دتوں سے بنا ہے اور پرتیوی الگ دتوں سے بنی ہے اور ایک چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ چاند کے عمر پرتیوی کی عمر سے زیادہ ہے اس لئے اس صدھانت کئی معاملوں میں صحیح ثابت نہیں ہوتا اور ایک صدھانت یہ ہے کہ چندرمہ کی عطبتی ہمارے سور منڈل نرمان کے شروعاتی سمیہ میں ہوئی جب پرتیوی سے ایک دوسرا گرہ ٹکر آیا اس بہنکر ٹکر سے چاند کے عطبتی ہوئی اور ہماری پرتیوی پر ایک بہت بڑے کٹے کا نرمان ہوا وہ جو آج پرشاند مہا ساغر ہے مگر جب ویگیانکوں نے چاند اور پرشاند مہا ساغر کی مٹی کا پریقشر کیا تو انہیں ان کی الگ الگ سا نچنا ملی تو اس پریقشر سے یہ سدھانت کئی معینوں میں صحیح ثابت نہیں ہوتا مگر اسی سدھانت کو ویگیانکوں دوارہ صحیح مانا جاتا ہے اور ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے اور کچھ ویگیانکوں دوارہ یہ بھی سدھانت لگایا گیا کہ ہماری چندرمہ کی عطبتی ہماری سور منڈل کے باہر ہوئی ہے اور کچھ پراکرتک کارڑوں کی وجہ سے بعد میں یہ ہمارا اپاگرہ بنا اس لئے ہمارے پرتیوی کیوں اور چندرمہ کی سنرچنا کافی الگ الگ ہے یہ سدھانت کے پرمان کئی معینوں میں صحیح چڑھتے ہیں پر اس تھیاری کو لے کر ویگیانکوں میں کئی ویباد بھی ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا چاند ایلین دوارہ بنایا گیا ایک آرٹیفیشل اوپگرہ ہے کئی ویگیانک اور ویچارونت دوارہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ ہمارا چاند ایک پراکرتک اوپگرہ نہیں ہے بلکہ ایلین دوارہ بنایا گیا ایک آرٹیفیشل اوپگرہ ہے اب تک کیے گئے کھوجان آسار چاند کی سنرچنا بہت ہی رہسمائے ہے جو انکرہ کی اتپتی سے کچھ بھی بیل نہیں کھا دی کئی کھوجوں دوارہ اور پریوگوں دوارہ ویگیانک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا چاند اندر سے پورا کھوکلا ہے اور اوپر کی ستہ کئی دھاتو اور خنج سے بنی ہوئی ہے اپولو میشن کے دوران چاندرما کو انہوں نے بڑی گہرائی سے جاننے کا پریاز کیا انہوں نے پایا کہ چاندرما پر ایسے تطو ہیں جو پراکرتک روپ سے نہیں پائی جاتے اور انہیں وہاں کی چٹانوں پر شدہ ڈائیڈینیم ملا جو اچھ تاپ مان سہنے یوگی اور ایک کٹھوڑ دھاتو ہے اور بھی بہت سے کھنج ملے جو ایک چونکہ دینے والی بات ہے اپولو چودہ کے انترک شیاتری ڈاکٹر ایڈورڈ میچل کا دعویٰ ہے کہ چاندرما کی ستے پر بھاری ماترہ میں دھاتو اور خنج ہیں اور جب کے اندر سے یہ کھوکلا ہے اس بات کا پکا سبوت تب ملا جب نومبر 1979 کے دوران چاندرما پر لیونر موڈیول کی ٹکر کروائی گئی جب یہ ٹکر ہوئی تو اس کا اثر لگ بگ 25 میل تک ہوا چاند پر لگائی گئے اوپ کرڑوں نے چاند کی ٹکر کو پرتیدھونیت کیا جیسے کہ وہاں اندر سے کھوکلا یا ایک گھنٹے کے جیسا ہو گھنٹہ بجانے کے بعد جیسا کمپن ہوتا ہے ویسا ہی کمپن چاند پر لگ بگ 3 گھنٹے 20 منٹ تک تھا اس کے بعد بھی چاند پر اس طرح کی زیادہ شمطہ سے پریوک کیے گئے اور ان پریوکوں کے نتیجے ویسے ہی نکلے جیسے پہلے پریوکوں سے ملے اس سے آرماں لگایا جا رہا ہے کہ چاندرما ایک کھوکلے دھاتو کے گولی کی طرح ہے جس کی ستا دھول سے ڈھکی ہوئی ہے اور ناسا کا یہ ماننا ہے کہ چاندرما کی ستا سے لگ بگ 2 سے 3 میل کی گہرائی تک دھاتو کی پرت ہے اور وہاں کا تاپمان دن میں 180 ڈگری تک پہنچتا ہے اور رات میں 150 ڈگری تک پہنچتا ہے تب بھی چاند پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا پر کیا چاند پر رہتے تھے ایلینز چاندرما کی رچنا ایسی ہے جیسے کی وہ ایک بہت بڑی سپیششپ ہو اپولو میشن کے دوران کئی تتھی ہو جاگر ہوئے جیسے کی مون لینڈنگ کے سمیں ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ اوبجیکٹ کو دیکھنا اور بھی کئی رہش سے ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں چاند پردھوی کے ایرد گرد گھومتا ہے اور ہمیں چاند کا ایک ہی حصہ دکھائی دیتا ہے اور چاند کا دوسرا حصہ آج تک ہمیں پرتھوی سے دکھائی نہیں دیا جسے چاند کا ڈارک سائیڈ کہتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ چاند کے ڈارک سائیڈ میں ایک ایلین سبھیتہ بستی ہے اور وہاں بہت بڑا ایلین بیس ہے جو ہماری پرتھوی پر نظر رکھے ہوئے ہیں دوستو کچھ تو بات ہے جو انیس سو نیتر کے بعد چندرما پر آج تک کوئی مشن نہیں ہوا مانا جاتا ہے کہ چاند پر ایک اچھ بڑا گرہی باسیوں کا ایک ایلین بیس ہے جس کے ڈر کی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی اور اتنا نزدیکی گرہ ہونے کے باوجود بھی پھر سے انسان چاند پر نہیں گیا کچھ تو ہے چاند پر جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے پر تو کیا چندرما کا رہسے اور چندرما کی نرمار کا رہسے رہسے میں ہی رہ جائے گا یا پھر آنے والی سمیے میں انسان پھر سے چندرما پر جا کر چندرما کی اتبتی اور رہسیوں کی کھوچ کرے گا ورطمان چندرما کی ستہ دھول سے بھری جیون ہی ان جگہ ہے لیکن شود کرداؤں کا دعویٰ ہے کہ شاید ہمیشہ ایسا نہیں تھا ایک خبر کے انسان اس بارے میں ادھیان کر رہے ویگیانی کو نے بتایا ہے کہ پہلی بار چار ارب اور دوسری بار لگ بک ساڑھے تین ارب سال پہلے چاند پر جیون جینے یوکی باتاورر تھا پہلی بار یدی یہ ستھیتیاں کھول کا بند کے ویسپورٹ سے بنی ہوں گی تو دوسری بار اس کی وجہ جوالا مکھی کا ویسپورٹ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی افضاروں پر چاند پر بڑی مادرہ میں گرم گیس پیدا ہوئی جس سے پانی کا واشپی کرن ہوا اور بعد میں اسی واشپ سے پانی کے جلاشے تیار ہوئے ہوں گے حالانکہ کانسپیریسی تھیوریسٹ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سیکھڑوں سال پہلے ایلینز نے چاند کو بنایا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اندر سے کھوکلا ہے اور اس میں ایلینز رہتے ہیں سٹار وارز فلم کی طرح یہ ایک ڈیت سٹار بھی ہو سکتا ہے وہیں یو ایف او سائٹنگز ڈیلی کے سمپادک سکوٹ سی ویرنگ نے بتایا کہ گوگل مون کے ذریعے ہی انہیں اس بات کے ثبوت ملے ہیں اس سسٹم کے ذریعے ویسے ہی آن لائن مون کی سطح کو دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ گوگل اردھ کو دیکھتے ہیں اب تو ایسے بھی کئی انمان لگائی جا رہے ہیں کہ پرتوی کے بننے سے پہلے ہی چاند بن گیا تھا سال 1962 میں ناسا کے ایک ویگیانک نے بتایا تھا کہ چاند کا اندرونی حصہ باہری حصوں سے بھی کم گھنٹو والا ہے وہ لگ بگ اندر سے کھوکلا ہے حالانکہ ناسا کے ایک ریپورٹ کے انصار چاند پر ایک پراشین ایلین شہر تھا ناسا نے پچاس سال بعد اس بات کا خلاصہ کیا دراصل ایک تصویر ایسی سابنے آئی ہے جس میں کافی اندھیرہ ہے اندھیرہ ہونے کے وجہ سے اس بات کو ہوا مل رہی ہے کہ چاند پر ایلین کا ایک پراشین شہر ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے انصار چاند پر ایک چوکو راگار کی چٹان ہے جسے پرانی امارتیں بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان لاکھوں سال پہلے خالی کر دیا گیا لیکن یہ ایک پراشین ایلین شہر ہے اب اس بات میں کتنا دم ہے یا نہیں یہ بات پتا نہیں کیونکہ ناسا نے ابھی تک اس کی پوشٹی نہیں کی ہے ویسے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا چاند پر گھر ہونا سمبھب ہے یا نہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے دھیان رکھیں اور ہمارا انتظار کیجئے بائی بائی موسیقی